موسیقی قدرت کا نظارہ بڑا ہی پیارا رماسال کے پہلے سپر بلو مون نے ہر سو اپنے رنگ بکھی رہے شہریوں نے آسمان پر چھائے بادلوں کی اوٹ سے چھانکتے ہوئے سپر بلو مون کا نظارہ کیا آئندہ تین سپر مون 18 سپتمبر 17 اکتوبر اور 15 نومبر کو دیکھے چاہ سکیں گے اس میں سون کے بادلوں کی دھواندھار ایننگز سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے رہی متعدد علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ایپٹر سو لکشمی چوت ڈیویس روڈ مال روڈ پر خوب بادل پر سے گلبرگ جیل روڈ اور کینال روڈ پر بھی بارشے سے حد کا سوڑ ٹوٹ گیا شہر میں کہاں پر کتنی بارش ہوئی واسا نے آدادوں شمار چاری کرتی ہے لکشمی چوت میں سب سے زیادہ پچپن میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی پانی والا تعلاب تریپن گلچن راوی 51 اور نشتر ٹاؤن میں 48 میلی میٹر بارش ہوئی گلبرگ میں 49 تاشپورہ میں 45 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مونسون نے رنگ دکھایا تو واسا کا عملہ بھی حرکت میں آیا بارش کے بعد واسا کا نکاسی آب آپریشن بلا تاتل جاری رہا شاہ جمال لکشمی چوک کریم پارک اور سبزی منڈی جوہر ٹاؤن کرتبہ چوک اور لٹن روڈ سمیت شہر کی متعدد علاقے کلیر ایم ڈی واسا غفران احمد نے نکاسی آب آپریشن کی نگرانی کی کہا کہ ہر گلی محلے کے سطح پر تمام علاقے فوری کلیر کیے جائیں شہر میں موسکلہ دھار بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام بیٹھ گیا مختلف تقنیقی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بیجھلی کی بندشتے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا خبرتار ہوشیار بیس اگستے بارش کے نئے سپیل کی آمد ہوگی مغربی ہواوں کے باعث بندنے والا نظام خوب بارشیں برسائے گا ڈی جی پی ڈی ایم میں کی تمام متعلقہ اداروں کو آئلٹ رہنے کی ہدایت ترجمان کی مطابق دریائے راوی میں بھی پانی کا بہاہو نارمل سے زیادہ ہے مونسون بارشوں کے بعد دریاؤں میں سلابی صورتحال دریائے راوی میں شہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاہو نارمل سلمانی کی کے مقام پر چھالیس ہزار کیوسی کا ریلہ اڈتالیس گھنٹے میں لاہور پہنچے گا برد کے روز شہدرہ کے مقام پر درمیانی درجہ کا سلاب ہوگا شہر میں بروقت نکاسی ہے آپ کے لیے کمیشنل لاہور متحرک واسا، الڈی اور ایم سی ایل کو آلٹ رہنے کی ہدایت کہا کہ تمام ڈسپوزل سٹیشنز کو پوری گنجائش سے فعال رکھا چاہے نشبی علاقوں اور مین روڈز سے منسلے کے ایریا میں ٹیموں کو موجود رہنے کا حکم شہر میں بارش کے بعد ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا فیلڈ میں متحرک لکشمی چوک، کتبہ چوک اور مزنگ میں نکاسی آپ کا جائزہ لیا ایم ڈی واسا کے ہمراہ ڈسپوزل سٹیشنز پر مشینری کا معاینہ بھی کیا گیا واسا کو لکشمی چوک سے پانی جلد ارز جلد نکالنے کی ہدایت بارڈل کولونی یو سی دو سو چار میں مسائل کے امبار گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار لیسکو سیریس سسٹم بھی ناکارہ ہو گیا بجلی کے لٹکتے تار بھی شہریوں کی موت کا پروانہ بن گئے علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہمارے پاس مسائل یہ ہے کہ سب ادارے ہمارے سے بل لے رہے ہیں واسا بھی لے رہے ہیں بجلی والے بھی لے رہے ہیں ٹیکس بھی ہم سے سارے لیے جا رہے ہیں پراپٹی ٹیکس بھی لیے جا رہے ہیں لیکن کوئی بھی ادارہ اس کے اوپر ورکنگ کوئی نہیں کرارہا اس علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر گیس والوں نے ہماری ساری گلیوں کو توڑا ہوا ہے اور کوئی بندہ نہیں آرہا کوئی تقریباً پانچ ماہ ہو گئے ہیں لائنیں ڈالی ہیں کہیں ڈال گئے ہیں کہیں چھوڑ گئے ہیں وسیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلال سرائے کے مطابق سیکٹری داکلہ نور امین مینگل سمیت مختلف اصلہ کے پولیس افسران کی شرکت آئیچی پنچاب نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی سیکٹری داکلہ نے دفعہ 144 کی صورتحال سے آگاہ کیا وسیر اعلیٰ کی امن و امان خراب کرنے والے آناثر کے خلاف ساختحشن کی ہدایت وسیر اداخلہ موسیر نقبی سے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش کا رابطہ حکومتی اور جماعت اسلامی کی مذاقراتی کمیٹی میں آئندہ چند روز میں ملاقات تہہ معاہدے پر عمل درامت کا جائزہ لیا چائے گا وسیر اداخلہ نے استثار کیا کہ آپ کے حافظ کہاں ہے لیاقت بلوش نے کہا کہ حافظ دیمو رحمان ملک کے دور پر ہیں پنجاب نے بجلی کے بلز میں ریلیف کیوں دیا سندھ حکومت پریشان ہے وسیر اطلاعات عصمہ بخاری کا سائید غنی کی پریس کانفرنس پر ردی عمل کہا کہ مریم نواز نے اپنے صوبے کے فنڈ سے عوام کو ریلیف دیا آپ بھی حمد کر کے سندھ کے عوام کو ریلیف دیں پی ٹی آئی کی لائن فالو مت کریں پنجاب کابینہ میں توسیح کا معاملہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گیا امیدواروں کی انٹرویوز کے باوجود تحال کابینہ میں توسیح کا اعلان نہ ہو سکا نئے وزراء کی لسٹیں تیار سرائے کے مطابق میاں نواز شریف مناسب وقت پر کابینہ میں توسیح کے اعلان کی منظوری دیں گے پنجاب حکومت کا ہونہار طلبہ کی حوصلہ آفزائی کے لیے بڑا اقدام لیڈرز آف ٹومورو کے انوان سے آج تقریب کا احتمام کیا جائے گا سرائے کے مطابق وزیر علی مریم نواز تقریب میں بطور مہمانیں خصوصی شرکت کریں گی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات ہونے ہار طلبہ میں احسانات تقسیم کریں گے تین طلبہ میں شیلز بھی پیش کی جائیں گی سپیکر ملک احمد خان نے قائم مقام گورنر پنجاب کی ذمہ داریاں سنبھال لی گورنر کے غیر ملکی دورے کے باعث سے ملک محمد احمد خان قائم مقام گورنر پنجاب ہوں گے ڈیپیٹی سپیکر ملک زہر اکبال چندر نے قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی کی ذمہ داریاں سنبھال لی آپ کے ہی بھی چلے جائیں تو ایک تسلسل آپ کو دس سال کا نظر آئے گا اگر یہ میوزیکل چیئر رہے گی دو دو تین تین سالوں کی تو آپ کے بہترین پالیسیز آپ جو مرضی دانشوری کریں یہاں پہ وہ سب رائے گاں چلی جائے گی اور آخری بات یہ کہ فورت کانٹینیویس کمیٹمنٹ ٹو ریفارم چونکہ دنیا میں اس قدر تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے کہ اگر آپ بھی اس کے ساتھ خود کو تبدیل نہیں کریں گے یور سکسس ویل بکام ریڈنڈنڈ ہمیں اگلے پانچ سال ملکی مسائل کے حل پر فوکس کرنا ہوگا ملکی ترقی کے لیے سیاسی استحقام اور پالیسز کے سلسل کو یقینی بنانا ہوگا وفاقی عذرہ احسن اکبال کہتے ہیں کہ دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں خوراک اور پانی کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے بائیس تاریخ کو ہمارا بڑا پر امن جلسہ ہے اور وہ پنجاب سے ہمارے کافلے جانے ہیں ہمارے ایمپی ایز نے جانا ہے ہماری تنظیموں نے جانا ہے ہمارے ورکز نے جانا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلے ہے کہ دوبارہ یہ ڈسٹرک انتظامیاں جو لٹس نے بنا رہی ہے کوئی 3 ایمپی او 16 ایمپی او کے تحت تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کو اتیاد کرنی چاہیے ہمارا یہ بنیادی حق ہے بطور سیاسی جمعات کانفرس کے حکومت کو پرانا رویہ نہیں اپنانا شاہیے پی ٹی آئی پارک پہنچ کے ساتھ کھڑی ہے پی ٹی آئی کو منارے پاکستان پر جلسے کی اشاست نہ ملنے کا معاملہ ڈی سی لاہور نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے دس دوست کے بعد بھی ڈی سی لاہور نے پی ٹی آئی کو جلسے کے مقام سے آگاہ نہ کیا پی ٹی آئی سینٹرل پنچھاب کے سینئر نائب صدر اکبر خان کہتے ہیں چار دن سے شکل لگا رہے ہیں ڈی سی ملاقات ہی نہیں کر رہے صبح وزیر صحت خواجہ عمران نصیر سے بل اینڈ میلینڈا گیٹس فانڈیشن کے وفت کی ملاقات پنچاب میں صحت ایامہ کے امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی خواجہ عمران نصیر نے کہا کہ پولیو سمیت وابائی امراض کی ویکسینیشن کے لیے نیا سسٹم لائے جائے گا وفت کے سروراہ ڈاکٹر ینیتا زہدی نے نیوٹریشن اور ویکسینیشن مہم کو سراہا چلرن اسپتال میں امرجنسی بیلڈنگ کی دونوں لیفٹیں دو ماہ سے خراب مریضوں کو تیسری منزل پر شیفٹ کرنے کے لیے نئے بیلڈنگ کا استعمال لہور رن نے مریض لے جانے کی پوٹنش حاصل کر لی مریض کو پورے اسپتال کے چکر لگوا کر وارڈس میں شیفٹ کیا جانے لگا جنرل اسپتال میں مریض کے لوہیکین پر تشدود کرنے والا ملزیم نوکری سے برخاص ایم ایس جنرل اسپتال ڈاکٹر فرہاد حسین نے کہا کہ افتیارات سے تجاوز کرنے والے اہکار کسی ریائت کی مستحق نہیں ہیں تین لکنی انکواری کمیٹی نے وارڈ اٹنڈنٹ راشید علی کو ملازمت سے برطرف کرنے کی سفارش کیتی دینگی لاروہ افزائش کی روکتان کے لیے زلی انتظام کیا متحرک ڈی سی لہور سید موسیٰ رسا کی زیر سندارت اشلاس دینگی کے حوالے سے کارروائیوں کا جائزہ لیا کہا کہ گودشتہ چوبیس گھنٹے میں دو ہزار ایک سو انیس مقامہ سے لاروہ برامت ہوا جسے تلف کر دیا گیا UHS کے بورڈ آف سٹیڈیز میڈیسن کا اجلاس سدارت وارس شانسلر پروفیسر احسن وحید نے کی ایم بی بی ایس کے سلانہ امتحانات کے کالنڈر کی منظوری اجلاس میں ایم بی بی ایس امتحانات جنوری دو ہزار پچیس کے آخری ہافتے میں لینے کے منظوری بھی دھی گئی رمضان پیکج دو ہزار تیس میں کلوڑوں روپے کے مالی بے زابطگیاں آڈیٹر جنرل نے آٹے کی تقسیم کے حوالے سے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کی مطابق لاہور میں آٹے کی تقسیم میں ایک کروڑ سٹائیس لاکھ روپے کی مالی بے زابطگیاں ہوئیں ڈیپٹی کمیشنر آفیس سے ساتھ ہزار چار سو سترہ آٹے کے بیگز زخائب کیے گئے پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کی لاغت میں اربوں روپے کا اضافہ آلترین بیورکریٹس کے ریہنشگاہوں کے منصوبے کی لاغت بھی ایک ارب روپے سے زائد بڑھ گئی ایک ارب چونسٹھ کروڑ پنتالیس لاکھ روپے کی لاغت کا منصوبہ دو ارب انہتر کروڑ پارہ لاکھ روپے کا ہو گیا میک میں ایکسائز ان ٹیکسیشن کا بڑا اقدام سال میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے افراد کو خصوصی انعامات سے نوازہ کیا وزیر تعمیرات اور مواصلات ملک صحیب احمد برد کی بطور مہمان خصوصی شرکت حدف سے زائد ٹیکس وصول کرنے والے ملازمین کو بھی انعامات دیے گئے پنجاب کے پانچ ایکسائز ڈویجنز نے سو فیصد سے زائد حدف اپور کر لیا لہور ریجن بی اور سی گجنہ والا راولپنڈی اور ساہیوال شامل دیریکٹر ایکسائز ریجن بی لہور احمد صحیب تی سربراہی میں ٹیم نے پانچ ارب باون کروڑ چوراسی لاکھ روپے وصول کیے ٹیلیکن سیکٹر کے درامتی بل میں اضافہ موبائل کی درامت میں کمی آگئی موبائل فون کی درامت میں 6.18 فیصد کمی آئی سرائے کے مطابق مالی سال کے پہلے مہینے میں سترہ آرہ پچانوے کروڑ ستر لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون درامت ہوئے کمیشل پیس نہ رہندگان کے خلاف ریکاوری مہم میں تیزی لانے کا فیصلہ ڈی جی ایل ڈی اے کی زیرستدارت ریولیو جنریشن کے بارے میں اجلاس تمام ونگز کی ریولیو جنریشن کے کارکردگی کا چھائزہ لیا ڈی جی ایل ڈی اے تاہر فاروق اور ڈیپیٹی کمیشنر کی زیرستدارت اجلاس ایل ڈی اے کی پاپرٹیز کو جیو ٹیر کر کے بورٹس لگانے کا فیصلہ مہم میں جنری حیات میں بھی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا فیصلہ سرائے کے مطابق ملک تاریخ میں پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں 20 ٹرون استعمال کیا جائیں گے پہلی بار ڈرون کیمرو کی مدد سے جانوروں کا سروے کیا جائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ریٹرون کیمرے، جانوروں اور پرندوں کی خود شناکھ کریں گے پنجاب بیورکریسی میں تقرور اور تبابلے ڈیپیٹی کمیشنر حافظ آباد، سندر سرشاد، ایڈیشنل سیکرٹی وزیر اعلیٰ آفیس تائینات ایڈیشنل سیکرٹی وزیر اعلیٰ آفیس کو ڈیپیٹی کمیشنر حافظ آباد لگا دیا گیا ڈیپیٹی سیکرٹی وزیر اعلیٰ آفیس تسکیم اکتر ڈیپیٹی کمیشنر ننکانہ صاحب تائینات نوٹیفکیشن چاری ایمامیہ کولونی کے قریب لورڈر ٹرک آبادی میں گر گیا خاتون جانبھاک ایک چیک سے زخمی، پولیس نے شرک ٹرائور کو گرفار کر لیا سی ٹیو لاہور، امارہ آتر نے جائے حادثہ کا معینہ کیا اور وجوہات کے بارے میں استفسار کیا خودر علامہ شبیر عثمانی روڈ پر بھی ٹرافیک حادثہ تیز رہتار کار کی ٹکر سے تین افدار سمتی ہوتا ہے سی ٹی ڈی میں محکمانہ ترقیوں کا سلسلہ جاری پچیس سی ٹی ڈی کار پولز کی گریڈ چودہ میں بطور انڈریس آفیسر تارک کی اور ڈی جی سی ڈی اے نے کار پولرز کی ترقی کے لیے نوٹیفکیشن چاری کی کی ترقیوں کو مبارک بات مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار غیرت کے نام پر کزن کو قتل کرنے والے ملزم گرفتار ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسور کے نوٹس پر اندھے قتل کی واردار فریس انشارج انویسٹیگیشن ہنجروال نے اپنا روپوش شہری ملزوکر سے گرفتار کیا شہر میں چور اور ڈاکو پہ لگاں گلوبز گھنٹے میں مختلف شرائن کی 374 وارداتیں چور مختلف علاقوں میں دس کھنوں کا سفایہ کر گئے ڈاکو نے بارہ افراد سے لاکھ روپے اور موبائل فونس چین لیے شہری تین مورسائیکلز اور گائی محروم ہو گئے قائد اعظم انڈسٹریل ایڈیا اور اچونگ پولیس ان ایکشن مجھے دور پر ڈاکیر گھنٹ کے پانچ پر گرفتار کر لیے ملزوکر سے لاکھ روپے موبائل فونس اور اسلحہ برامت دوسری چانیب گرین ٹاؤن پولیس نے قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزوکر اسچت کو دھر لیا سنسیول سرویسیس ٹریننگ پروگرام کے دیکھت امام تربیہ تاثرہ کی پانچاب سکارٹی کا طور